سلام علیکم پیارے بچوں آج میں آپ کے لئے ایک نئے ویڈیو لے کر آیا ہوں تابعی کا نام رہے گا ایڈیشن آف فریکشنز ایڈیشن آف فریکشنز جاننے سے پہلے ہمیں دو چیزیں ضروری جاننی پڑے گی کہ لائک فریکشنز کیا ہوتا ہے اور ان لائک فریکشنز کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے ہم ایک دو فریکشنز لیتے ہیں دیکھ لیجئے فار ایکزامپل وان بائی ٹو سیون بائی ٹو دیکھ لیجئے وان بائی ٹو بھی فریکشن ہے سیون بائی ٹو بھی ایک فریکشن ہے اور سیون بائی ٹو بھی ایک فریکشن ہے ہم کیا دیکھ رہے ہیں ان کا ڈیناومنیٹر وان بائی ٹو کا ڈیناومنیٹر بھی ٹو آرہا ہے دوسرے فریکشن کا ڈیناومنیٹر بھی ٹو آرہا ہے اور تیسے فریکشن کا ڈیناومنیٹر بھی ٹو آرہا ہے مطلب کی طور پر ان تینوں فریکشنز کا ڈینومنیٹر سیم آ رہا ہے جب ڈینومنیٹر سیم ہوگا ہم ان فریکشنز کو کہتے ہیں لائک فریکشنز لائک فریکشنز اب ہم اور ایگزمپلز لیتے ہیں دیکھ لیجئے اگر میں ہوں 5x6 7x8 2x9 یہ تین بھی فریکشنز ہیں بٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ان فریکشنز کی ڈینومنیٹر ڈیفرنٹ آ رہے ہیں پہلا فریکشن 5x6 اس کا ڈینومنیٹر ہے 6 دوسرا فریکشن 9x8 اس کا ڈینومنیٹر ہے 8 وہ تیسرا فریکشن 2x9 اس کا ڈینومنیٹر ہے 9 ان فریکشنز کو ہم انلائک فریکشنز کہتے ہیں وہ فریکشنز جن کے ڈینومنیٹر ڈیفرنٹ آتے ہیں نے ہم انلائک فریکشنز کہتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھ لیجی ایڈیشن یا سپریشن کرنا ہو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ فریکشن لائک تو نہیں ہے یا ان لائک تو نہیں ہے دیکھ لیجیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس لائک فریکشن ہوں گے ہم ان کو کیسے سالو کریں ہم ان کو کیسے ایڈ کریں دیکھ لیجیے اگر میں ایک ایگزمپل لوں دیکھ لیجیے 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 دیکھ لیجی سیم ڈینامنیٹر دونوں کا ہے یہ ہم کامل لیتے ہیں ان دونوں کے بارے ایک لکھا جاتا ہے جیسے میں نے لکھا جاتا ہے نائن ڈینامنیٹر میں آیا نائن جو اوپر کے جو نیومریٹرے ان کو ایڈ ہوتا ہے تو فلس فائل تو فلس فائل سیون ہوتا ہے ڈیوارڈ میں نائن یہ اس کا سلوشن رہے گا ایسے میں ایک اور ایگزمبل لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنے ضروری ہے یہ جو ہمارا آنسر آ رہا ہے سیون پر نائن اس کا نیومریٹر سیون ہے اور ڈینامنیٹر نائن ہے نیومریٹر ڈینامنیٹر سے چھوٹا ہے اس لیے یہ فریکشن کام کے تھے پراپر فریکشن جب بھی ہمارا آنسر پراپر فریکشن آئے ہمیں اس کو کینسلیشن ہمیں اس کو فردر چینج نہیں کرنا پڑتا ہے ہمیں اس کو مکسٹ میں نہیں لانا ہوتا ہے اگر ہمارا آنسر اپراپر فریکشن آئے تو اس ٹائم ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اپراپر کو چینج کرنا پڑتا ہے مکسٹ میں اب دیکھ سکتے ہیں ایک اور اگزامبل لیتے ہیں سکس بے سیون پلس تھری بے سیون دیکھ لیجئے یہ دو فریکشنز بھی لائک فریکشنز ہیں اب ان لائک فریکشنز کو کیسے ایڈ کیا جائے گا کامن ڈینامنیٹر لیتے ہیں سیون یہ جن کا کامن ڈینامنیٹر آ جائے گا اور نیومریٹر کو ایڈ ہوگا سکس پلس تھری آنسر بھی سکس پلس تھری بھی نائن ڈیوائیڈ بائی سیون آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارا آنسر آئے ہیں یہ جو آنسر ہمارا آیا نائن بے سیون نائن بے سیون امپراپر فریکشن ہے امپراپر فریکشن کیوں ہیں نیومریٹر بڑا ہے ڈینامنیٹر چھوٹا ہے آپ کو سیمپلی کیا کرنا پڑے گا امپراپر کو فیلے ہمیں چینج کس میں کرنا پڑے گا مکسٹ میں دیکھ سکتے ہیں ہم چینج کیسے کریں مکسٹ میں یہ جو ہمارا نیومریٹر ہے نائن اس کو ڈینامنیٹر سے ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے دیکھ لیجئے نائن کو ڈیوائیڈ کرنے کے سیون اب سیون کا ٹیبل پڑتا ہے سیون وان آر سیون سیون ٹو آر فورٹین زیادہ ہوتا ہے سیون کو ٹو سے ملٹیبل کریں سیون کو ون سے ملٹیبل کریں سیون وان آر سیون نائن منس سیون ٹو ریمیڈر ہمارا ٹو آیا کوشنٹ ہمارا وان آیا اور ڈیوائیڈر ہمارا سیون آیا دیکھ سکتے ہیں جب بھی ہمیں امپراپر فریکشن کو چینج کرنا ہو مکسٹ میں اس کے لیے رول کیا کیسے آئے گا یہاں پر کوشنٹ سائیڈ میں لکھنا ہوتا ہے اوپر ریمیڈر لکھنا ہوتا ہے اور نیچے ڈیوائیڈر لکھنا ہوتا ہے آپ ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہو کوئدر راتو ڈاکو کوئدر مینس کوشنٹ کوشنٹ ویل بھی وان کوشنٹ وان آئے گا نیومریٹر میں آئے گا ریمیڈر دیکھ سٹو وہ ڈیوائیڈر میں آئے گا ڈیوائیڈر سیون سمپل ہم نے نائن کو سیون سے ڈیوائیڈ کیا ٹھیک ہے وہاں پر ہمارا کوشنٹ وان آیا وہ سیڈ میں لکھا ریمیڈر ٹو آیا وہ اوپر لکھا وہ ڈیوائیڈر تھا سیون وہ نیچے اپنا ہی ایسے آ گیا ٹھیک ہے یہ جو تھا طریقہ کیسے ہم کرتے ہیں لائک فریکشنز کو ایڈ ٹھیک ہے ہم اور ایک ایگزمپل لیتے ہیں ابھی ہم تین فریکشنز لے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نائن بائی سیکسٹین پلس سیون بائی سیکسٹین پلس تھری بائی سیکسٹین دیکھ لیجئے یہاں پر بھی سیم یہی طریقہ اپلائے ہوگا چاہے تین فریکشنز ہو یا تین سے زیادہ ہو چاہے دو ہی ہو اگر آپ کے پاس لائک فریکشنز ہے آپ کو سمپلی کامن ڈینامنٹر رکھنا پڑتا ہے یہاں پر بھی سکسٹین 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 سیم ڈینامنٹر ہے تبی تو یہ لائک ہے لائک میں کیا ہوتا ہے ڈینامنٹر کام رکھنا پڑتا ہے سکسٹین ٹھیک ہے اوپر والوں کو نیومیٹر کو ایڈ ہوتا ہے نائن پلس سیون پلس تھری دیکھ لیجئے نائن پلس سیون سکسٹین سکسٹین پلس تھری آتا ہے نائنٹین کے برابر ڈیوائیڈ بائی سکسٹین ٹھیک ہے اب پھر سے دیکھ لیجئے آپ ہمارا یہ آنسر آیا ہے یہ ہے ایمپرابر فریکشن ایمپرابر فریکشن کیوں ہیں کیونکہ نیومیٹر بڑا ہے ڈینامنٹر چھوٹا ہے نیومیٹر اوپر والا ہوتا ہے اور ڈینامنٹر نیچے والا ہوتا ہے نیومیٹر بڑا ہے اور ڈینامنٹر چھوٹا ہے اس لئے ہمیں نیومیٹر کو ڈینامنٹر سے ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس کو مکسر ملا سکیں نائنٹین کو سکسٹین سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں سکسٹین وان آر سکسٹین ریمیڈر ہمار آیا تھری نائن منس سکس ایکولز تھری وان منس وان زیرو یہ آپ کا ریمیڈر آیا یہ آپ کا کوشنٹ آیا اور یہ آپ کا ڈیوائزر آیا جیسے ہم نے کہا ابھی قیدر راتک ڈاکو قیدر مطلب کوشنٹ وان راتک مطلب ریمیڈر تھری ڈاکو مطلب ڈیوائزر سکسٹین یہ آپ کا انسن پل آیا ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایڈیشن آف انلائک فریکشنز سکھنے کی کوشش کریں گے تب تک اللہ حافظ